بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ویڈیو ہے اس کا تھمنیل ہے جی کہ رول آور ویک کا فرسٹ ہے دو سو تیس پوائنٹ مائنس ڈاؤن دو منفی خبریں خبروں کا اثر اس سیکٹر پر مندی کے گہرے بادل منڈلانے لگے کل کڑا امتحان جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم گول پریمیم اور لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چڑھ رہا ہے وائس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی بائسل کال کے رزلٹ ہیں جو ہم نے اپنے افیشل اور پریمیم گروپ میں دی جی دوستو دیکھیں آپ کو پچھلے دو ویک سے متواتر بتاتے رہے ہیں کہ گس کا جو لاسٹ ویک ہے وہ تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ کو پورا موقع ملے گا اپنا پورا پورٹ فولیو بھی پروفیٹ ٹیکنگ میں اٹھا سکتے ہیں اور ففٹی پرسنٹ بھی فورٹی ففٹی پرسنٹ کیش مست نکالیں مارکٹ آگے بہتر ہے لیکن ظاہری سی بات ہے رول آور ویک کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پروفیٹ ٹیکنگ بھی تو آنی ہوتی ہے نا اور کچھ منفی خبروں کا بھی اثر ہوتا ہے تو آج سب سے پہلے ہم خبروں کو ڈسکس کرتے ہیں جنہوں نے مارکٹ کو آج دھیڑ کیا دو سو تیس پوائنٹ اور اس کے بعد آگے کیا صورتحال ہو سکتی ہے سب سے پہلی جو خبر ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جی یہ خبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی کہ کوئٹا میں موسا خیل کے علاقے راڑا شم میں تئی پولیس مسافروں کا قتل ایس 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 پی تمام افراد کو ٹرکوں اور مسافر بسوں سے اتار کر فائرنگ کر کے مارا گیا ایس ایس پی اس کے بعد ہے جی کلات میں قومی شہرہ اور شہر میں گزشتہ رات سے پولیس مسلح افراد میں فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے کوئٹا کلات میں مسلح افراد کی فائرنگ پولیس لیویز اہلکاروں سمیت دس افراد جانب حق تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ تو تھوڑا گربڑ ہے دوبارہ سے دیکھیں دہشتگردی کے بادل منڈلا رہے ہیں تو جس کی وجہ سے مارکٹ نے اس کا امپیکٹ لیا اور مارکٹ تھوڑی سی جو ہے آج نیچے آئی ٹھیک ہے لیوریز کا بھی ڈیٹا آپ دیکھیں تو کسی حد تک بھڑ چکا ہوا ہے بائیس ملین ڈالر سے اوپر کا ہے وہ بھی ابھی لیوریز کم ہونی ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی اثر تھا مارکٹ پہ نیکس خبر آپ دیکھیں تو نیکس خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں یہ ہے جی آئی ایم ایف کے ایگزیکٹی بورڈ کا چار ستمبر تک کا شیڈیول جاری بورڈ کے شیڈیول میں فل حال پاکستان کا نام شامل نہیں لو دوستو ایک یہ خبر تھی اور دوسری وہ بلوچستان کے حوالے سے یہ مارکٹ پہ نیکٹیو امپیکٹ کیا اور مارکٹ آج پریشر میں رہی ٹھیک ہے دیکھیں یہ تو بات واقعی ایک سنجیدگی والی بات ہے کہ اتنی زیادہ دہشت گردی یا قدم کیوں بڑھ گئی اور دوسرے نمبر پہ یہ بات اتنی سنجیدہ نہیں ہے کہ جو بار بار آئی ایم ایف کا جنڈے میں شامل نہیں ہے جنڈے میں شامل نہیں ہے انشاءاللہ ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے یہ ایک غیر سنجیدہ بات ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ خبریں تھی جو آپ کے سامنے رکھیں کچھ جو نیکٹیو بھی تھی پاسٹیو بھی تھی یہ ایک اور آپ جگہ پہ خبر دیکھ سکتے ہیں یہ جی آئی ایم ایسکلیوڈز پاکستان فرم میٹنگ شیڈیول بیل اوٹ اپروول ڈیلے اگلی خبر جی پاکستان سلون فرم آئی ایم ایف نوٹ آن شیڈیول اگین تل چارل فور سپٹمبر آگے آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہپ پاور کی یہ مٹریل انفرمیشن ہے کہ ہپ پاور وہی آپ کو یہ میں نے سٹارٹنگ میں بتا دیا تھا کہ یہ منرل ایکسپوریشن میں بھی ہپ پاور کمپنی آ رہی ہے تو دوستو یہ کچھ خبریں تھی اب آپ کو کچھ ریزلٹس جو ہمارے پاس ہیں وہ آپ کو بتائیں آج اچھے چھے ریزلٹس سب سے پہلے ہپ پاور کا ریزلٹ تھا اس نے سارے آٹھ روپے ڈیوڈنٹ دیا ہے اوریڈی تقریباً یعنی کہ پچاسی پرسنٹ دیا ہے ایک سو پندرہ پرسنٹ پہلے ہی دے چکا ہے یہ اور اس کے بعد اگر آپ ارننگ دیکھیں تو ارننگ اس کی اچھی ارننگ تھی چوالیس روپے سے یہ تریپن روپے پہ اس کا جو ہے اپنا معاملات آگے ہیں کے آگے بڑھ گیا آگے ہے جی ایبٹ ایبٹ نے ڈیوڈنٹ کوئی نہیں دیا جی اور اس کی ارننگ لاؤس سے پروفٹ میں آگئی ہے پانچ روپے ترانوے پیسے چھے پینتیس اور آٹھ روپے سترہ پیسے سے اکیس روپے پچاسی پیسے کے راؤنڈ آباؤٹ ریزلٹ بہتر ہے لیکن ڈیوڈنٹ نہیں دیا آگے جی بینک اسلامی اس نے ڈیوڈنٹ دیا ہے بونس وغیرہ نیل ہے جی بونس کچھ نہیں دیے اور اس کی اگر آپ ارننگ کی بات کریں تو چار روپے ساٹھ پیسے سے یہ چھے روپے سنتیس پیسے اور دو روپے اٹھانوے پیسے سے تین روپے سنتالیس پیسے یعنی کہ اس کی ارننگ میں ایمپرویمنٹ ہے اس کے بعد ریزلٹ ہے جی ایشیا انشورنس کمپنی ڈیوڈنٹ بونس کچھ نہیں دیا اس کی اگر ہم ارننگ کی بات کریں تو پانچ پیسے سے ایک روپے بیس پیسے اور سولہ پیسے سے ستتر پیسے ارننگ ایمپروی ہوئی ہے اچھا ریزلٹ ہے اس لحاظ سے آگے جی پی ای سی ٹی نو ڈیوڈنٹ نو بونس تین روپے اٹھانوے پیسے سے ایک روپے تیرہ پیسے اور تیرہ روپے نوے پیسے سے دو روپے تریپن پیسے اور نو ڈیوڈنٹ نو بونس کندہ ریزلٹ یہ آپ کو پہلی میں نے بتا دیا بھائی اس کا کام ختم ہو چکا ہے اس کا ریزلٹ بھی صحیح نہیں آئے گا آگے جی آدم جی انشورنس نے ڈیوڈ روپے ڈیوڈنٹ دیا ہے اور اس کا ریزلٹ ہے جی دو روپے چہون پیسے سے چھ روپے ستنا پیسے ایک روپے سولہ سے تین روپے ستائیس پیسے ایکسیلنٹ ریزلٹ آیا جی آدم جی انشورنس کا بہترین ریزلٹ ہے یہ کچھ بورڈ میٹنگ آناؤنس ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چینل ہور ٹوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپز جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لیے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے ففٹین ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پیمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پیمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل آپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں دوستو آگے نیکس چلتے ہیں جی اب یہ کینڈل کی طرف آتے ہیں کینڈل آپ کے سامنے ہے جی کینڈل آپ دیکھ سکتے ہیں کینڈل آج کی بھی ایک رینج باؤنڈ پرفارمنس رہی سیمٹی نائن تھاؤزن ون ہنڈڈ سے لے کے سیمٹی ایٹ تھاؤزن فائیو ہنڈڈ پانچ سے چھ سو پوائنٹ کی مارکٹ میں موو رہی آج اس سنبھالا دیا مارکٹ کو ہب پاور نے صرف ہب پاور نے ہی دو سو نوے راؤنڈ پاؤوٹ تین سو کر لے تین سو پوائنٹ تک مارکٹ کو پلس رکھا یعنی کہ مارکٹ کو پوائنٹ دیئے اگر یہ تین سو پوائنٹ نہ ڈلتے تو آج مارکٹ تقریبا ساڑھے پانچ سو پوائنٹ نیگٹیو تھی اور نیگٹیو ہونے کی وجہ آپ کو بتا دی ہے جو خبریں تھی ایک تو بلوچستان کا ایک آئی ایم ایف کے ریگارڈنگ یہ خبریں کچھ مارکٹ کو تھوڑا سا ڈپریس کر رہی ہیں تو آج کی کینڈل جو ہے آج کی نیگٹیو کینڈل بنی ہے دو سو پچاس پوائنٹ کی تو دو سو رول آور ویک بھی ہے اس میں آپ کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ یہ معاملہ تو چلیں گے کیونکہ جو ڈیٹا ہے لیوریج کا وہ تقریبا بائیس میلین ڈالر تک ہے یہ بھی ختم ہونا ہے اس کا اثر بھی مارکٹ پہ آ سکتا ہے تو مارکٹ جیسے جیسے سیمٹی نائن تھاؤزن کو کروز کرے بیچ کے کام کرنا چاہیے اور سیمٹی ایٹ تھاؤزن فائیونڈر اس کا سٹیل سٹرانگ لیول ہے اگر خدا نخواستہ کے لیے بریک ہوتا ہے تو مارکٹ نیچے اپنے سائکلوجیکل لیول سیونٹی سیون کی طرف جا سکتی ہے لیکن امید ہے مارکٹ میں چونکہ خبریں اچھی ہیں مارکٹ آگے بیسٹ پرفارم بھی کر سکتی ہے تو دوستو نیکسٹ آپ کے سامنے یہ رکھنے جا رہا ہوں جو سیکٹرز جس پہ بادل منڈلا رہے ہیں جی مندی کے اور بڑا بڑا ان کا حال ہوا ہوا ہے یہ آٹو سیکٹر ہے جس میں گال گندارہ انڈسٹری ایج کار جنرل ٹائے گندارہ ٹائے اور یہ کل بھی تھوڑا ڈیکلائن دے سکتے ہیں لیکن کل ان کے ری باؤنڈ ہونے کے کافی قوی چانسز ہیں کیونکہ یہ اوور سولڈ پوزیشن میں ہیں تو دوستو یہ ایک ایجوکیشن پر پر ویڈیو تھی نوٹ بائی سرکال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آمیش ازاز اللہ حافظ